بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ سب کو خوش آمدید بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے یہ صرافہ وزار راول پنڈی کی بڑی مشہور حلیم ریسپی آج میں آپ کو دے رہی ہوں جو کہ بہت آسان ہے بلکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی صرف آپ نے ویڈیو کو آنڈ تک دیکھنا ہے پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں اتنی ساری میں نے بحث کر لی اب بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انگریڈینز کیا ہیں بہت آسان بہت سمپل ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ چھنے کی دال لی ہے اور ایک کپ یہ تینوں دالیں ملا کر ہیں یعنی ماش کی دھلی دال مسور کی دال اور مون کی دھلی دال ان تینوں کو ملائیں تو یہ ایک کپ بنتا ہے ایک کپ میں نے یہ لے لیا اور ایک کپ میں نے چھنے کی دال لی کونٹیٹی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کونٹیٹی کو آپ نے بھولنا نہیں ہے ورنہ حلیم کا جو اصل ذائقہ ہے وہ بلکل نہیں آئے گا بلکل کھو دیں گے اچھا ان تمام چیزوں کو ان تمام دالوں کو جو ہے میں اچھے سے دھو کر اور میں اس کو بھگو دوں گی صبح میں نے حلیم بنانی ہے یہ رات کا وقت ہے میں اس کو بھگو رہی ہوں اوورنائٹ میں نے اس سے بھگونا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل سکیں تو میں اس کو اچھا سا دھونے کے بعد اور وہ بھگو لے دوسرے سائٹ پر آتے ہیں تو میں نے کہا جب سا دھون Rio گندم صافٹ ک tak یہ میں نے کر publishкус چین کیدال چین کیدال چین چینک کونٹیٹی چنے کی دال ایک کپ گندوم اور چاول یہ تینوں چیزیں ایک ہوں گی اور یہ تین دالیں یہ ایک کپ ہوں گی قوانٹیٹی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ دالیں میں الگ بھگو گی اور گندوم اور چاول میں نے الگ بھگونے ہیں ملتے ہیں صبح ان کو میں بھگو دیتی ہوں صبح ہو گئی ہے صبح بخیر یہاں پر دالیں میں نے چولے پہ چرھا دی ہیں اس میں میں شامل کروں گی ہلدی دو چائے کے چمچ یا ایک کھانے کا چمچ ہلدی جو ہے وہ میں اس میں بھرکے شامل کروں گی اس میں ہلدی تھوڑی زیادہ جاتی ہے اور ہم نے اس میں کوئی نمک مرچ کوئی اور مسالہ دھنیا پیاز ٹرماتر کچھ بھی نہیں ملانا صرف ہم نے اس میں ہلدی ڈال کے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کو ہلدی کا کلر زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں ورنہ یہ اتنا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے پہلے بوائل دینا ہے بوائل دینے کے بعد اس کو ہم نے سلو فلیم پر ڈالوں کو گلنے تک پکانا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں ڈالیں گلجیں اور بہت زیادہ ایکسٹرا پانی نہ ہو اس میں تو یہاں پر میں نے تقریباً پانچ گلاس پانی ڈالوں میں ڈالا ہے ایک بوائل دے کے میں اس کو بلکل دمپے رکھوں گی ایک گھنٹہ تقریباً میں اسے چھوڑوں گی چمچ بار بار نہیں چلانا ورنہ ڈالیں صحیح طریقے سے نہیں گلیں گی اور اسی طرح دوسرے چولے پر ہم نے گندوم اور چاول والا دیچکا چڑھا دیا ہے اس میں بھی اتنا پانی ڈالا ہے کہ یہ اچھے سے گلج ہے اس میں اچھا سا پھولے گا یہ تو یہ تھوڑا سے بڑا دیچکا میں نے لیا ہے کیونکہ گندوم اور چاول پھولتے ہیں بہت زیادہ تو یہاں پر میں نے اس کو بھر کے رکھ دیا ہے اور تقریباً چھے سے سات گلاس پانی ہے اس میں اور اس کو بھی ایک بوائل آئے گا تو ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اچھا جی یہاں پر دانی جو ہیں اور گندوم ہم نے رکھتی ہے پکنے کے لیے اور یہاں پر ہمارے پاس گوشت ہے 1kg بیف ہے ہمارے پاس اچھی سے دھولیا ہے بڑی بوٹی لیجے گا سے رشے دار حلیم بنتی ہے اور یہاں پر میں نے تقریباً 3 بلاس پانی کوکر میں ڈالا ہے پریشر کوکر میں میں بنا رہی ہوں تو یہ گوشت بھی میں اس میں شامل کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میرے پاس ہے لیسن تقریباً دو بڑے گٹھے لیسن کی ہے لیسن اس میں زیادہ جائے گا اور کوئی پیاس ٹیمارٹر کوئی اور مسائلہ جات اس میں نہیں جائیں گے بہت سمپل سادہ سی ریسپی ہے لیکن بلکل اوریجنل ریسپی ہے یہ گارنٹی ہے میری کہ یہ بلکل اوریجنل ریسپی آپ بنائیں گے آپ خود واہ واہ کریں گے خود آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت بسند آئی ہے اور یہ بلکل اوریجنل ریسپی تھی دو گٹھی لیسن کو میں نے چھیل لیا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے مرچ لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے مرچ لیا ہے مرچ اور نمک آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں بس اتنی ہی مسائلہ جات اس میں جائیں گے پریشر ککر کو ہم بند کرتے ہیں اور پریشر ککر کو تقریباً 30 منٹ ہم نے رکھنا ہے اس میں پانی زیادہ ڈالا ہے 30 سے 35 منٹ اپنے پریشر ککر چلانا ہے تاکہ گوشت برکل ٹینڈر ہو جائے اور اچھے سے اس کو ہم پیس سکیں ٹھیک ہے نا گوشت بھی ہم نے چھولے پر چڑھا دیا ہے اور دالیں اور گندوں بھی پرن رہی ہے تو یہاں پر میں نے پیاس کاٹ لیا ہے پانی میں میں نے پیاس کاٹی ہے یہ میں نے پیاس کاٹی ہے اب اس کی کوانٹیٹی جو ہے آپ کتنی پیاس فرائی لینا پسند کرتے ہیں کچھی پیاس کتنا لینا پسند کرتے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوگی یہ گارنیشن کے لیے اوپر ڈالنے کے لیے ہوگی ساتھ رکھنے کے لیے تو اس میں پیاس اور ٹمائٹر ہوگی نہیں جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیاس کاٹ لیا ہے اور میں نے اپنے حساب سے پیاس کاٹی ہے کہ میں اس کو کتنی فرائی کروں گی اور پانی میں اس لیے کاٹی ہے کہ یہ جب ہم اس کو نکال لیں گے یہ الگ الگ ہوگی اور بلکل باریک ہو جائے گی اور بہت اچھی سے فرائی ہوتی ہے یہ پیاس رکھیے گا تو پانی میں میں نے پیاس کاٹ لیا ہے اور میں اس کو پانی جو ہے اس کا آپ نکال دیتی ہوں چھلنی میں اس کو ڈرین کرتی ہوں اچھا جی گندوم اور چاول جو ہے وہ بلکل اچھے سے گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے یہ گل چکے ہیں کہ اس کا دانہ ہاتھ میں لے کر وہ آرام سنیش ہو رہا ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے جی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایک گھنٹے میں نہیں ہوا تو آپ زیادہ ٹائم رکھ سکتے ہیں تو اب اس طرح کا ایک گھوٹنا لے کر آپ نے اس کو اس طرح گھوٹ لینا ہے بلکل ٹائم نہیں لگنا گرم گرم کو آپ نے تیسنا ہے اور یاد رکھئے اس سے ایک لیس نکلتا ہے جس سے حلیم کی لذت بنتی ہے یہ آپ نے مش نہیں کرنا اس کو گھوٹنا ہے اس سے ایک لیس نکلے گا جو کہ حلیم کے ٹیسٹ کو بڑھائے گا اصل ٹیسٹ وہ بھار کے لائے گا اس طرح کر کے ہم نے اس کے دانے کو میچ کر لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے خکر چلنے کی آواز آپ کو ڈسکٹ کر رہی ہوگی اس کے لیے معذرت بہت ہی اچھا سا یہ ہو چکا ہے اور آپ نے گرم گرم کو ہی کرنا ہے ڈال بھی ہماری گرچے کی ہے لیکن ڈال کا پروسس جو ہے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں جی تو تقریباً دس منٹ لگائے ہیں ہم نے اس طرح گھوٹے گھوٹے اس کو اور یہ اچھے سے گھوٹ چکا ہے اور یہاں پر ہیں ڈالیں ہمارے پاس اور ڈالوں کو بھی ہم اسی طریقے سے پیس لیں گے ٹھیک ہے جی ڈالوں کا دانا نہیں دھنا چاہیئے آپ چاہے تو کسی چھلنے میں چھان کر ڈالوں کو پہلے پیس لیں پھر چھلنے میں چھان لیں جو رہ جائیں لیکن اگر اچھی طرح گلی ہوں گی تو ہم ان دونوں چیزوں کو پیس لیں میں نے ڈالیں اور گندوم کو ایک جگہ مکس کر لیا ہے اور اچھے سے گھوٹ لیا ہے اس کو اور چولا نیچے ہلکا سا جلا دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا ملائم پیسا ہے کوئی کوئی دانا نظر آ رہا ہے بیچ میں جو کہ اس کی لذت بڑھائے گا اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے ہلکا ہلکا سا پکنے دیں گے اور یہاں پر جو ہے گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے تقریباً چالیس منٹ میں نے اسے پکایا ہے تو اس طرح ہم اس کو گوشت کو بھی میش کر لیں گے رشا رشا کر لیں گے گوشت کو بھی اور بھون لیں گے سا سا تھوڑا سا پانی بغیرہ نہیں اس میں ڈالیں گے نہ کوئی ہڈیاں ریموو کر لیں گے اور نہ ہی گھیر ڈالیں گے بس اسی طرح ہم نے اس کو پیس کے ہلکا سا بھون کے اتار لینا ہے یہ دیکھیں جو گوشت کو بہت اچھا سا ہم نے پیس لیا ہے جتنا اچھا آپ گوشت کو پیسیں گے اور یہ دیکھیں بلکل میں نے گوشت کو پیس دیا ہے دیکھیں اور یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس کو ملائیں گوشت کو سائٹ پر کر دیتے ہیں جب ہم گوشت کو دالوں میں ملائیں تو یہ جو ہے اس کی گھوٹیاں بنجے ورنہ یہ گھوٹیاں بن جاتی ہیں بڑی بڑی ملانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ جم جاتا ہے مسالہ اس کا اتار لیں ٹھیک ہے اور یہ ہم اس میں ملا دیتے ہیں حلیم میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے تمام ملا دیا اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور یہاں پر آپ نمک مرچ کو چیک کر سکتے ہیں کم لگئے تو آپ بے دھڑک ڈال سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے مرچے بھی ڈال دیں اور نمک بھی ڈال دیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ڈالنا اچھا سا اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا پکنے دیں گے گاڑا اور پتلا جتنا آپ نے یہاں پر یہ کر سکتے ہیں گاڑا رکھنا ہے تو آپ اس کو پکتے رہنے دیں اور پتلا رکھنا ہے تو آپ پانی شامل کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی سے آپ اس کی ٹھیکنس رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ریشے دار ابھی سے لگ رہا ہے یہ تو گوشت سے ہی ریشے دار حلیم تیار ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا کلر بھی اس کا آ رہا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے یہاں پر یہاں پر ہلیم ہمارا ہو رہا ہے تیار اب ہم نے اس کو لگانا ہے تڑکا جو کہ بہت ہی سمپل ہے بہت مزے کی خوشبویں اٹھ رہی ہیں اور یہاں پر ہم نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے فل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاس پرائی کروں گی اور پیاس فل گرم میں کرنی ہے آپ نے پرائی کریں گے ورنہ یہ کرسپی نہیں ہوتی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے میڈیوم فلیم پر ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے فلیم جو ہے وہ سلو نہیں کرنا آپ نے میڈیوم فلیم پر اس کو کرنا ہے تاکہ اچھی سی کرسپی ہو جائے اچھا جی پیاس جو ہے نا ہماری ہوچکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر ہلکا سنہری کلر ہے بس تھوڑی دیر اور ایک منٹ اور تقریبا اور پھر میں اس کو باہر نکال لوں گی زیادہ ڈارک کریں گے تو یہ باہر نکلنے کے بعد جب یہ تھنڈی ہوگی تو بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گی اس لئے جب اس کا کلر ہلکا سنہری ہو جائے تو آپ اس سے پورا نکال لیں اور اس کو کسی کاغذ پر پھلا دیں اور کچھ دیر کے بعد جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اسے فریج میں رکھ دیں تو یہ بہت زیادہ فریج میں رکھ دیں اچھا نکال رہی ہوں باہر ٹھیک ہے اوائل اس کا اچھا سا گھی دوسری بات یہ ہے کہ گھی میں بنانا ہے آپ نے سب کچھ ٹھیک ہے گھی سے ہی تیار ہوتی ہے اس کو ایک منٹ میں اور کروں گی اس کو ہم نے ایک آغاز پر پھلا دیا ہے اس کو سکھا لیں گے اس کو پھلانا ضروری ہے تاکہ اس کو ہوا لگے اور یہ کرنچی ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم نے وہی گھی لے لیا ہے جس میں ہم نے پیاس براؤن کیا بہت زبردست خوشبو آتی ہے اور یہی اس کا اصل فلیور ہوتا ہے اصل ٹیسٹ ہوتا ہے پیاس براؤن کی خوشبو والا تو یہاں پر ہم نے یہی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لئے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہی ہے ٹھیک ہے جی اور گھی سے ہی آپ نے بنانا ہے اوائل سے نہیں بنانا اوائل سے بلکل اچھی حلیم نہیں تیار ہوتی حلیم یا دلیم جو بھی آپ کہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہلیم والا چولا جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے آف کیونکہ ہم لگائیں گے تڑکا اور یہاں پر گھرم سالہ ہے میرے پاس پیسا ہوا اب یہ ہوم میٹ گھرم سالہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو جی اس میں گھرم سالے کے سارے انگریڈینس جیسے لونگ کالی مرچے زیرہ بادیاں کڑی پتہ دارچینی اور بڑی چھوٹی الائچی اور اس کے علاوہ جو ہے جائفل اور جیویتری سپیشلی مہنس میں ڈال کے پیسی ہے کیونکہ اس سے ہی سے اچھی خوشبو تیار ہوگی اس کی تو یہاں پر تقریباً دو کھانے کے چمچ جو ہے نا گرم سالہ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں آپ نے گرم سالے میں اگر نہیں ہیں شامل تو آپ نے ڈال کے پیس نہیں ہے تو یہاں پر دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے گرم سالہ ڈال دیا گھی کو ہم نے خوب کڑکڑا گھی ہمارا خوب اچھی طرح کڑکڑا چکا ہے بلکل کڑکڑا ہوا گھی چاہیے ہمیں تو یہاں پر آپ نے اتیاج سے اٹھانا ہے اس کو اور تڑکے کے اوپر گرم سالے کے اوپر اس طرح تھوڑا تھوڑا سا تڑکے لگانا ہے ٹھیک ہے جی گرم سالے کے اوپر لگانا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہے جی اس کا اصل سٹائل حلیم کا اصل مزہ تڑکے کا اصلی طریقہ ٹھیک ہے یہ گھی بہت گرم ہوگا اور آپ نے بہت ہی اتیاج سے آپ نے یہ تڑکہ لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے کرنا ہے اس کو اچھا سا مکس بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی زبردست خوشبو ہے ٹھیک ہے نا بلکل وہی ذائقہ وہی کلر وہی ٹیسٹ اس کا ہوگا وہی خوشبو بتا رہی ہے یہ بازار والی راولپنڈی کے سرافہ بازار والی حلیم ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے ٹھیک ہے تو ضرور آپ نے تیار کر کے مجھے بتانی ہے آپ کو کیسی لگی ریسپی ضرور آپ کو پسند رہے گی جو کھائے گا آپ کو بہت داد دے گا بہت اچھا آپ کو لگے گا بڑی خوشی ہوگی آپ کو اور اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہم کیا کیا چیزیں سرف کریں گے کیسے اس کو سرف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اصلی انگریڈینز میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی گارنشنگ کے اصلی انگریڈینز میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ بازار میں جس طریقے سے یہ سرف کی جاتی ہے ماشاءاللہ حلیم تیار ہو گئی ہے پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے ریشے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سٹکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ چاہیں اس سے گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے ریشے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست بنی ہے اور میں اس کے انگریڈینز جو ساتھ رکھنے ہیں لوازمات میں بتا دیتی ہوں براؤن پیاز ہے کچھی والی پیاز ہے ادرک میں نے باریک کٹ لیا ہے حلی مرچیں باریک کٹیں ہیں لیمو ہے ساتھ میں ہے چاٹ مسالہ ہرا دھنیا بھی آپ کٹ سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں پہلے تھوڑی سی حلی پیاز ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں بڑے مزیدار یہ ہلیم تیار ہوا ہے ہمارا اور ہری پیاز کی خوشبو نے پورے گھر میں اودھم مچایا ہوا ہے اور کچھی پیاز تھوڑ سے ڈالتے ہیں اگر آپ کو جو پسند ہے آپ اس طریقے سے ڈالیں جیسے آپ کو پسند آتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہمدرک ڈال دیتے ہیں اس پر ٹھیک ہے ہرا دھنیا مجھے ملا نہیں ہے ابھی ورنہ میں ہرا دھنیا بھی لازمی رکھتی ہوں ساتھ میں ہری مرچت ڈالتے ہیں تھوڑی سی مزیدار قسم کی اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں چارٹ مسالہ اوپر یہ دیکھیں جی مزیدار میرے موئے پانی آرہا ہے میں چاہتی ہوں جلدی سے کھال ہوں اس کو اور لیمون چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ جی تیار ہوگی ہے ہماری مزیدار قسم کی حلیم تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی تو جلدی سے لائک کیجئے بہت سیمپل سادہ سی اور اصلی والی ریسپی تھی یہ صرافہ بزار راولپنڈی کی مشہور حلیم جو کہ بہت زبردست ہے بہت آسان ریسپی تھی کوئی زیادہ مسالہ جات نہیں تھے اس میں کوئی انگریڈینس نہیں تھے زیادہ تو اگر آپ کو یہ حلیم پسند آگئی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ٹرائی ضرور کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ